نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میرے امی ابو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے بیٹا وہ کام کے لیے گئے ہیں وہ وہاں مصروف ہوں گے ویسے بھی تمہارے پاس دادی ہے نا مجھے یہاں پسند نہیں ہاں پر مجھے تم پسند ہو سچ کہوں تو تم سے بہت محبت کرتی ہوں میں اچھا یہ بتاؤ یہ کھلونے تمہیں پسند آئے ہیں یا نہیں نہیں مجھے یہ کھلونے بلکل پسند نہیں آئے اچھا مسٹر پائلٹ بھی پسند نہیں نہیں یہ کہتے ہوئے اقصہ نے اپنے دادی کی ہاں سے ٹوکری چھین لی اور اپنے کمرے میں جا کر کھڑکی سے باہر سارے کھلونے پھینک دیئے اس کی دادی کو بہت قدسہ آیا لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دادیاں کیسی ہوتی ہیں وہ اپنی پوتی کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں ایک چکوٹ ٹکڑے کے کاغذ کو لے کر اس نے انہیں مورنا شروع کیا اقصہ حیران رہ کر دیکھنے لگی کہ کیسے اس کی دادی الگ الگ رنگ کے کاغذوں کا استعمال کر رہی تھی وہ انہیں موڑتی تہہ لگاتی اور پھر اسی موڑ کو کھول دیتی اور کچھ ہی منٹوں میں بن گئی ایک خوبصورت سی شہزادی یہ کون ہے یہ ایک شہزادی ہے تم اسے نام دے سکتی ہو کاغذ کی شہزادی دادی ہسنے لگ گئی بہت اچھے اور یہ رہی اس کی جادو کی ٹوپی جادو کی ٹوپی ہاں جب یہ ٹوپی اپنے سر پر پہنتی ہے تو یہ جادو کر سکتی ہے امید ہے یہ کام کرے اس رات اکسہ کی دادی نے اسے بستر پر سلا دیا اور پھر خود سونے چلی گئی کافے لمبا دن رہا ان کے لیے اور وہ تھک گئی تھی ہاں شبہ خیر بیٹا جیسے ہی دادی باہر گئی اکسہ اٹھ کر اس نے اپنا دراز کھولا اور کاغذ کی شہزادی کو پاہر نکالا اس کی ٹوپی اس کے سر پر رکھی اور کہا چلو کاغذ کی شہزادی اپنا جادو دکھاؤ چلو نا اپنا جادو دکھاؤ تم نے ٹوپی تو پہنی ہے تم بس ایک احمق کڑیا ہو جو دادی نے بنائی ہے میں تمہیں پسند نہیں کرتی مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اکسہ نے گڑیا کو باہر پھینک دیا اور لائٹ آف کر کے سو گئی جیسے ہی چاند بادلوں سے باہر نکلا اس کی روشنی اس کاغذ کی شہزادی پر پڑی اور وہ چاندنی مجھے جلدی کرنا ہوگا اوہ تم کون ہو میں میرا نام ہے انسی سلام انسی کیا ٹوپی تک پہنچنے کے لیے مدد کروگے ہاں کیوں نہیں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا شکریہ نیک دل مجھے چلنا ہوگا واو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے تو پھر اس لڑکی کو جگاؤں اور اپنی ٹوپی واپس لینی ہوگی اور یہاں سے نکلنا ہوگا اچانک وہ فسل کر نیچے گر گئی وہ رہی ٹوپی کاغذ کی شہزادی اپنی ٹوپی کی طرف بڑھی پر جیسے ہی اسے اٹھانے والی تھی تمہیں اپنی ٹوپی چاہیے ہاں کاغذ کی شہزادی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اکسہ نے اسے اٹھا لیا ہائے مجھے جانے دو اتنی آسانی سے نہیں تم میرا کھلونہ ہے یاد ہے نا تم نے مجھے پھینک دیا تھا ہاں تو میرا کھلونہ میری مرضی تم ایک بہت جنونی لڑکی ہو جیسے کہ مجھے اس کا علم نہیں مہربانی مہربانی کر کے مجھے جانے دو تم نہیں جانتی کیا چیز داؤ پہ لگی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا نہیں 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 مہربانی کر کے میری بات تو سنو اگر سورج کے نکلنے سے پہلے میں تہرتی ہوئی دریاء تک نہ پہنچی تو جادوگرنی میری سلطنت کو تباہ کر دے گی گلابی جادوگرنی ہاں دیکھو میں سچ کی شہزادی ہوں گلابی جادوگرنی نے مجھ پر ایک تلسن کر کے ایک پیڑ کے اندر بن کر دیا تھا مجھے لگا میری زندگی ختم ہو جائے گی ایک دن ایک بہت اچھی عورت اچانک رک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی اے درک تم کیوں رو رہے ہو تم مجھے سن سکتی ہو بے شک میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ایک مرتبہ میں پچیس کی ہو جاؤں گی تو میرے اببا اس جادوگرنی کو جو میرا بحروپ لیئے ہوئی ہے ملکہ بنا دیں گے اور اسے جادو کا بالا سونپ دیں گے اور جس سے وہ تباہی مچائے گی اور بھرے کام شروع کرے گی گلابی جادوگرنی بہت ہی طاقتور ہے میں جانتی ہوں اور ساتھ ہی وہ تلسن بھی میں اسے اُلٹ نہیں سکتی لیکن میں اس کے اوپر ایک تلسن نازل کر سکتی ہوں آبرا کا ڈھابرا گلی گلی چھو قدرت کے راستے سے اور علون سنت سے تم ایک الگ روپ لے لوگی اور تم ایک اورگینک شہزادی بن جاؤگی جب جان کی روشنی تم پر نازل ہوگی تم اپنی اصلی روپ میں آ جاؤگی اپنی جادو کی ٹوپی پہن لینا اور اُڑ جانا اور اس جگہ جہاں پر تہرتا ہوا محل ہے کیونکہ وہیں پر وہ ظالم جادوگرنی اپنا دل رکھتی ہے اپنی جادوی ٹوپی اس کے دل پر رکھ دینا اور وہ ہوا میں غائب ہو جائے گیا اور ایسے ہی اس جادوگرنی کا تلسم ختم ہو جائے گا پر یاد رکھنا تہرتا ہوا محل مشکلوں سے بھرا ہوا ہے اور تمہیں اس کے دل کو ڈھونڈ کر تلوحے آفتاب ہونے سے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا برنہ تمہارا خاتمہ ہو جائے گا جانت کے پیچھ پیچھ چلنا وہ تمہیں تہرتے ہوئے محل تک لے جائے گا اور پتہ ہے اگلی صبح انہوں نے مجھے جڑ سے اکھار دیا اور ایک کاغذ کی فیکٹری میں لے گئی اور میں یہاں پہنچ گئی اب مہربانی کر کے مجھے جانے دو اقصہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے پر میں تمہارے ساتھ آؤں گی کیا نہیں وہاں بہت ہی خطرناک ہے ٹھیک ہے مزہ آئے گا چلو چلیں میری ٹوپی پر کوئی گڑبر نہیں وعدہ وعدہ الیکسہ نے ٹوپی کاغذ کی شہزادی کو دے دی اور جیسے ہی اس نے اپنے سر پر پہنی چم چماتی ہوئی سونے کی روشنی اس کے بدن پر ظاہر ہونے لگی چلو اب چلیں کیا تمہیں پتہ بھی ہے وہ محل کہاں ہے بس چلتی رہو جلتی کرو واو میرے پیچھے چلو آبرا کا ڈابرا گلی گلی چھو کاغذ کی شہزادی پانی میں کود گئی اور ایک مچھلی میں تبدیل ہو گئی تیز ہوا چلنے لگی اور ایک توفان آنے لگا جب وہ جلدی سے چلو جلدی کرو میں کوشش کر رہی ہوں کسی طرح اقصہ ساحل تک پہنچ گئی اور کشتی سے اترتے ہی وہ بھاگنے لگی ان کے پیچھے ایک طاقت لہر پتھروں سے ٹکرائی اور ایک زلزلہ ظاہر ہوا وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی کاغذ کی شہزادی نے دیکھا کہ اقصہ نہیں بچ پائے گی تو وہ ایک پرندے میں تبدیل ہو گئی اور اس نے اقصہ کے کپڑوں کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا نیچے پانی کی لہر نے پتھروں کو پوری طرح گھیرے ہوا تھا شکریہ بال بال بچ گئے تم نے صحیح کہا چلو اب چلیں رکو مجھے بتاؤ اگر تم کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتی ہو تو پھر تم ایک ڈرائگن بن کر سیدھا وہاں کیوں نہیں جا سکتی تو سنو میں نے کبھی بھی ڈرائگن کو نہیں دیکھا میں صرف وہی چیز بن سکتی ہوں جس کو میں دیکھ لیتی ہوں ایک بار شیطان کا نام لیا اور حاضر ڈرائگن آ گیا وہاں پر اب تو تم نے ڈرائگن کو دیکھ لیا ہے نا تب ہی کاغذ کی شہزادی اتاقتور ڈرائگن میں تبدیل ہو گئی اور وہ اس ڈرائگن سے دو گناہ زیادہ بڑی تھی اور اسے گھرانے لگی وااو وہ دوسرا ڈرائگن مڑا اور خوف کے مارے اڑ گیا جنگل میں کافی دیر تک چلنے کے بعد وہ دونوں ایک سمندر کے سامنے آئیں اور اس سمندر کے پار ایک تہرتہ ہوا محل تھا انہیں لگتا تھا کہ اب سمندر کو پائٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ساتھی بارش بھی اب ہم کیا کریں گھبرائے نہیں مسٹر پائلٹ یہاں آ چکے ہیں مسٹر پائلٹ میرے کھلونا میں انہیں لے کر آئی ہوں شاید انہیں کی ضرورت پڑ جائے اور اسی وقت اقصہ کے سبھی کھلونے آگے بڑھنے لگے کبھی کوئی چیز نہیں پھینکنی چاہیے چاہیے وہ کھلونا ہی کیوں نہ ہو پتہ نہیں کب کوئی کیسے کام آ جائے اقصہ نے بہت لمبا سفر تہ ہم فوج بن کر آپ کے پیچھ چلیں گے اس گرشت تفان کو پار کرنے کے لیے مسٹر پائلٹ ان کو لے کر وہاں سے چلے بارش بہت زوروں سے ہو رہی تھی مخالف فوج آ رہی ہے حملہ جیسے ہی دونوں فوج ایک دوسرے سے ٹکرائی کاغذ کی شہزادی اور اقصہ محل کی طرف چلے گئے جیسے ہی دروازہ کھلا انہوں نے ایک بہت بڑے داتوں والے بود کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا اس بود نے کاغذ کی شہزادی پر وار کیا پر اقصہ بیچ میں آ کر اس چند سے زور سے لگے اقصہ نہیں یہ تم نے کیا کیا مجھ ہی مجھ ایک اچھا انسان بننا چاہیے تھا یہ کہتے ہی اقصہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی کاغذ کی شہزادی مسکرائی اس کے بعد اس نے گلابی جادوگرنی کا دل ڈھونڈ لیا اس پر اپنی ٹوپی رکھی اور فوراں ہی ہوا میں غائب ہو گیا اور جیسے ہی وہ غائب ہوا کاغذ کے شہزادی ایک خوبصور کاتون میں تبدیل ہو گئی جو وہ تلیس نازل ہونے سے پہلے تھی شہزادی علینا شکریہ اقصہ تم ایک بہت اچھی دوست ہو اگلے دن جب سورج تلو ہوا اقصہ اپنے بستر پر جگی اور حیران تھی میں کب میں کیسے کیا یہ سب ایک خواب تھا اقصہ او بیٹا اقصہ فوراں اپنی دادی کے پاس دوڑی اور گلے لگ گئی او دادی مجھے معاف کرنا میں آپ سے اور امی ابباس سے بہت برے سے پیش آئی اور اپنے کھلونے بھی پھینک دیئے معافی کیوں مانگ رہی ہو بیٹی کھلونے تو وہیں پر ہیں تمہارے کھلونے وہ تمہارے کمرے میں ہیں اقصہ فوراں ہی دوڑ کر اپنے کمرے میں گئی اس نے دیکھا کہ سب کھلونے وہاں پڑے ہوئے تھے ان سب کھلونوں کے بیچ تھی وہی کاغذ کی شہزادی شکریہ بہت بہت شکریہ کمرے کہ اس بار دادی یہ منظر دیکھ کر مسکر آئی پتہ ہے کیوں کیونکہ وہ وہی خاتون تھی جس نے شہزادی کو آزاد کیا تھا اور ساتھ ہی اپنی پوتی کو ایک سبق سکھایا تھا جی بچوں کیسی لگی آپ کو میری کہانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے شکریہ سبسکرائب